بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہم آپ کو فارمیسی ٹیکنیشن کے سپلیمنٹری امتحان کے بارے میں کچھ اگائی دیتے ہیں جس کا ہمیں ابھی تک کچھ علم ہوا تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں احتجاج ہوئے تھے فارمیسی ٹیکنیشن کے سٹوڈنٹس نے لاہور میں فارمیسی کانسل کے سامنے اور لاہور کے کچھ بازاروں میں بھی احتجاج کیا تھا کہ ہمارے امتحان جو ہے وہ منعقد کروائے جائیں تو فارمیسی کانسل نے تو یہ صرف بندوبست کرنا ہوتا ہے اصل امتحان کا حکم تو مرکزی فارمیسی کانسل ہی دیتی ہے لیکن پھر بھی کچھ باز کر چل رہی ہے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کچھ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ ہو سکتا ہے شیڈول بن جائے اور یہ مارچ کے آخری دنوں میں امتحان ہو جائیں تو اس کے لیے یہ فارمیسی ٹیکنیشن کے سپلیمنٹری امتحان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ امتحان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کم از کم تیاری تو ضرور ہو آپ کی اپنی اپنی تیاری ضرور رکھیں امتحان کے اپنے آپ کو قابل بنائیں اگر امتحان اگر آپ کی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مارچ کے آخر تک ہو جائیں گے اور آپ کے ارزلٹ بھی انشاءاللہ دو مہینے کے اندر آ جائیں گے آپ کے ارزلٹ کے بعد پھر فارمیسی اسسسٹنٹ کے امتحان انشاءاللہ جون میں متوقع ہیں کہ وہ جون میں ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کے مارچ کے آخر میں یہ فارمیسی ٹیکنیشن کے سپلیمنٹری امتحان نہ ہوئے تو پھر یہ عید کے بعد ہی چلے جائیں گے یا پھر کب ہوتے ہیں اس کا کوئی وقتی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا برحال یہاں تک تو سنا گیا ہے کہ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے شیڈور بننے والا ہے ہو سکتا ہے کہ مارچ کے آخری دنوں میں امتحان ہو جائے کیونکہ اس کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے وہ رمضان میں امتحان نہ لیں رمضان کے بعد ہی امتحان ہو لیکن کبھی چانسز ہیں کہ یعنی مارچ کے آخر تک امتحان ہو جائیں فارمیسی ٹیکنیشن کے تو آپ اس حوالے سے اپنی اپنی تیاری رکھیں تاکہ اگر پیپرز کا اعلان ہو جائے تو آپ اچھی تیاری کے ساتھ اپنا امتحان دے سکیں اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں و سلام